ہم نے لاسٹ ویڈیو میں فرسٹ ایکویشن او موشن کے بارے میں پڑھا تھا آج کی ویڈیو میں ہم سینکڑ ایکویشن او موشن کے بارے میں پڑھیں گے یہاں پہ ہمارے پاس سپیڈ ٹائم گراف موجود ہے یعنی کہ ہمارے پاس سپیڈ بھی موجود ہے اور ٹائم بھی موجود ہے تو ٹائم کے لیے ٹی استعمال ہو رہا ہے اور سپیڈ کے لیے ولوستی یعنی کہ انیشل این فائنل استعمال ہو رہی ہے ہم نے ایک سلوپ کو ظاہر کیا ہے لائن کی شکل میں جس میں ہمارے پاس سٹارٹنگ اے اور اینڈنگ بھی موجود ہے اور ظاہری بات ہے وہاں پہ ایکسلریشن بھی موجود ہے جو کہ چھوٹا اے ہے اسی طرح سب سے پہلے ہماری انیشیل ویلوسٹی کتنی تھی اور فائنل ویلوسٹی اس میں کتنا چینج آیا اس کا ایریا کتنا تھا اور یہاں پہ ایریا بھی لکھا گیا ہے ون آور ٹو ٹی ملٹی پلائے بائی ای ٹی تو اس طرح پھر ہمارے پاس ہم نے اوریجن لکھا ساتھ میں دی تھا سی تھا اے تھا اور بی تھا ان کی مدد سے ہم نے فرسٹ ریکیشن او موشن کو سولف کیا اگر آپ سیکڑ کی بات کریں ان سپیڈ ٹائم گراف شون ان فیگر ٹو پوائنٹ ٹوانٹی سکس دہ ٹوٹل ڈسٹنس ایس ٹریبل بائی دہ بولٹی ایس ایکل ٹو دہ ٹوٹل ایریہ او اے بی دی انڈر دہ گراف ایس ٹوٹل ڈسٹنس ایس ایکل ٹو ایریہ او ریکٹینگل او اے سی ڈی پلس ٹرائنگل اے بی سی تو یہاں اگر آپ او اے اینڈ او ڈی دیکھیں او اے اینڈ او ڈی یعنی کہ ہم نیچے والے حصے کی طرف رہ رہے ہیں یعنی کہ جو انیشیل ویلوسٹی ہے وہاں تک اور ساتھ میں جو ٹائم ڈی تک ہے وہاں تک ہم رہ رہے ہیں تو انیشیل ویلوسٹی کو ہم نے ٹائم کے ساتھ ملٹی پلائے کر دیا کیونکہ ہم ابھی نیچے والے ایریہ کے طرف رہ رہے ہیں اور ساتھ میں ہم نے کیا لکھا ایریہ کیا ہے ہمارا انیشیل ملٹی پلائے بائی ٹی اسی طرح ایریہ آف ٹائنگل اے بی سی وہاں تک ہمارے پاس اے بی سی تک کا ہمارا ایریہ کیا بنا ون آور ٹو ٹی ملٹی پلائے بائی اے ٹی ٹھیک ہے تو اس سارے کو ہم نے جب ایکول کیا تو وہ ہمارے پاس کیا آیا پوٹنگ ویلوس اندہ اباب ایکویشن ہمارے پاس کیا آیا وی آئی ٹی پلاس ون آور ٹو ٹی ملٹی پلائے بائی اے ٹی یعنی کہ ہمارے پاس وی آئی ٹی بھی آگیا اور ساتھ میں ایریہ کیا آیا ون آور ٹو ٹی ملٹی پلائے بائی اے ٹی یعنی دونوں ایریہ کو ہم نے جمع کیا ہے یہاں پر ایس نکالنے کے لئے اور نیچے کیا ہے اور جو ہمارے پاس ون آور ٹو کے ساتھ ٹی تھا اس کو ہم نے دوسرے ٹی کے ساتھ سکوار کیا جس کی مدد سے اس کا ڈبل ہو گیا تو یہ ہمارے پاس ایس آتا ہے یہ تھی ہماری سیکڑڈ ایکویشن جو کہ موشن کی ہے یعنی جب بھی کوئی جسم موشن کرتا ہے حرکت کرتا ہے اس کے پاس سپیڈ بھی ہوتی ہے اس کے پاس ویلوسٹی بھی ہوتی ہے ایکسلریشن بھی ہوتا ہے اور ٹائم بھی ہوتا ہے کہ کتنے ٹائم میں کوئی بھی جو اوبجیکٹ ہے وہ کتنی سپیڈ سے کتنی ویلوسٹی سے اور اس میں کتنی چینجنگ آئی ہے یعنی کہ انیشیل این فائنل ویلوسٹی ان کی مدد سے ہم نے پھر ایریا دیکھنا ہے کہ ان کا ایریا کتنا کبر ہوا ہے تو وہ یہاں پہ ہم ڈیفر کنڈیشن پر یہ ڈیفر کنڈیشن کو استعمال کریں گے جس طرح ہمارے پاس فرسٹ ایکویشن آم موشن میں ہمارے پاس آیا تھا ہمارے پاس تین طرح کے فارمولاز موجود تھے جو کہ ڈیفر کنڈیشن پر استعمال ہونے ہیں جس طرح ہمارے پاس ایکسلریشن ایز ایکل ٹو فائنل ویلوسٹی مائنس انیشیل ویلوسٹی اوور ٹی تھا پھر ہم نے اسی کی مدد سے فارمولا کو تھوڑا چینج کیا جو نیفٹی کی انیشیل ویلوسٹی تھی اس کو ہم نے پوسٹی میں چینج کیا اور ہم نے فائنل ویلوسٹی کو ایک طرف رکھا اگر آپ نے صرف فائنل ویلوسٹی نکالنی ہے تو آپ یہ والی ایکویشن استعمال کریں گے اگر آپ نے فائنل اور انیشیل دونوں نکالنی ہے پھر آپ وہ والی ایکویشن استعمال کریں گے اگر آپ نے اکیلا ایکسلریشن نکالنا ہے تو آپ وہ والی ایکویشن استعمال کریں گے یعنی جو فرسٹ ایکویشن او موشن ہے اس کو آپ تین طرح سے یوز کر سکتے ہیں پھر ہم نے سیکل ایکویشن او موشن کے بارے میں پڑھا جس میں بھی ہمارے پاس ایریا اف ٹرائنگل اے بی سی ہے ہم نے پھر ایریا ریکٹینگل او اے سی دی یعنی دونوں جو ریکٹینگل ہمارے پاس دونوں ایریا موجود تھے ان ایریا میں ہمارے پاس کون سی ویلیو تھے ہم نے ان دونوں کے استعمال کر کے ایس نکالا اور یہ جو ایس ہے یہ ہمارے پاس دسٹنس ہے جہا ابھی جو ہماری تھرڈ ایکویشن او موشن ہے وہ ہم پورے جو ہمارے پاس گراف ہے پوری ہمارے پاس فکر موجود ہے اس کو ہم نے استعمال کر کے اس کو ہم نے دیکھ کے وہ تھرڈ ایکویشن او موشن کو نکالنا ہے تو اس میں ہمارے پاس پہلی ایکویشن ہے ہمارے پاس ایکسلریشن آیا تھا دوسری میں ہمارے پاس ایس آیا تھا اب ہمارے پاس اے بھی آئے گا اور ایسے دونوں آئیں گے جو ہمارے پاس تھرڈ ایکویشنل موشن میں آئیں گے سوگانہ سیئے لیے نیکس ویڈیو انٹل دیں گوڑ بائی فلا